خداون کی زندہ اور پاک کلام میں سے تواریخ کی پہلی کتاب اس کا پہلا باب آدم سے ابراہام تک آدم سید انوس کنان محللیل یارت ہنوک متوسلح لمک نوح سم حام اور یافت بنی یافت جمر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس ہیں اور بنی جمر اشکنار اور ریفت اور تجرمہ ہیں اور بنی یاوان علیسہ اور ترسیس کتی اور دودانی ہیں بنی ہام کوش اور مصر فوت اور کنان ہیں اور بنی کوش سبا اور ہوئیلہ اور سبتہ اور رمہ اور سبتکے ہیں اور بنی رمہ سبا اور دادان ہیں اور کوش سے نمرود پیدا ہوا زمین پر پہلے وہی بہادری کرنے لگا اور مصر سے لودی اور انامی اور لہابی اور نفتوہی اور فتروسی اور کسلوہی جن سے فلسطین نکلے اور کفتوری پیدا ہوئے اور کنان سے سیدہ جو اس کا پہلوٹا تھا اور ہتھ اور یبوسی اور اموری اور جرجاشی اور ہووی اور ارکی اور سینی اور اروادی اور سماری اور ہماتی پیدا ہوئے بنی سیم اعلام اور اصور اور ارفاقصد اور لود اور ارام اور اوز اور ہول اور جتر اور مسک ہیں ارفاقصد سے سلح پیدا ہوا اور سلح سے عبر پیدا ہوا اور عبر سے دو بیٹے پیدا ہوئے پہلے کا نام فلج تھا کیونکہ اس کے آیام میں زمین بٹی اور اس کے بھائی کا نام یکتان تھا یکتان سے الموداد اور سلف اور حسرماوت اور اراخ اور حدرام اور اوزال اور دکلا اور عبال اور ابیمائل اور سباب اور افیر اور حویلہ اور یباب پیدا ہوئے یہ سب بنی یکتان ہیں سم ارفاقصد سلح ابر فلج رعو سروج نہور تارح ابراہم یعنی ابراہم اسماعیل کی نسل ابراہم کے بیٹے ازحاق اور اسماعیل تھے ان کی ولاد یہ ہیں اسماعیل کا پہلوٹا نبایوت اس کے بعد قیدار اور عدبیل اور مبسام مشما اور دومہ اور مسا حدد اور تیمہ یتور نفیس قدمہ یہ بنی اسماعیل ہیں یتور نفیس قدمہ یہ بنی اسماعیل ہیں اور ابراہم کی حرم قدورہ کے یہ بیٹے ہیں اس کے بطن سے زمران اور یکسان اور میدان اور مدیان اور اسباق اور سوخ پیدا ہوئے اور بنی یکسان سبا اور ددان ہیں اور بنی مدیان افا اور افر اور ہنوگ اور عبیدہ اور عدہ ہیں یہ سب بنی قدورہ ہیں اور ابراہم سے ازہاق پیدا ہوا بنی ازہاق ایسو اور اسرائیل تھے بنی ایسو علیفز اور روئل اور یعوس اور یعلام اور کورہ ہیں بنی علیفز دیمان اور عمر اور صفی اور جاتام فنس اور تمنہ اور عمالیگ ہیں بنی روئل نہد زارہ سما اور مزہ ہیں اور بنی شعیر لوتان اور سوبل اور سبعون اور انہ اور دیسون اور ایسر اور دیسان ہیں اور ہوری اور ہمام لوتان کے بیٹے تھے اور تمنہ لوتان کی بہن تھی بنی سوبل ایلان اور مانہد ایبال صفی اور انام ہیں اور ایہ اور انہ سبعون کے بیٹے تھے اور انہ کا بیٹا دیسون تھا اور حمران اور عشبان اور یدران اور قرآن دیسون کے بیٹے تھے اور ایسر کے بیٹے بلہان اور زعبان اور یعکان تھے اور عوز اور عران دیسان کے بیٹے تھے اور جن بادشاہوں نے ملک عدوم پر اس وقت سلطنت کی جب پنی اسرائیل پر کوئی بادشاہ حکمران نہ تھا وہ یہ ہیں بالے بن باعور اس کے شہر کا نام تنہابہ تھا اور بالے مر گیا اور یوباب بن زارہ جو بسرہی کا تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور یوباب مر گیا اور حشام جو تیمان کے علاقہ کا تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور حشام مر گیا اور حدد بن بدد جس نے میدانیوں کو معاب کے میدان میں مارا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور اس کے شہر کا نام عوید تھا اور حدد مر گیا اور شملہ جو مسرکہ کا تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شملہ مر گیا اور ساؤل جو دریائے فرات کے پاس کے رہبوت کا باسندہ تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور ساؤل مر گیا اور یلحنان بن اکبور اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور بالحنان مر گیا اور حدد اس کی جگہ بادشاہ ہوا اس کے شہر کا نام فائی اور اس کی بیوی کا نام محیط تبیل تھا جو مترد بنتے مزہاب کی بیٹی تھی اور حدد مر گیا پھر یہ عدوم کے رئیس ہوئے رئیس تمنہ، رئیس علیہ، رئیس یاتیت، رئیس علیہامہ، رئیس اہلا، رئیس فنعون، رئیس کنس، رئیس تیمان، رئیس مبسار، رئیس مجدیل، رئیس ایرام عدوم کے رئیس یہی ہیں آمین آمین